قضافی سٹیڈیم لاہور میں پی سی بی ٹی ٹوئنٹی کپ اپنے اروج پر ہے لاہور لائنز اور لاہور ٹائگرز کی ٹیموں نے لسی سی اگرونز میں پریکٹس سیشنز میں حصہ لیا ٹیس پلیئر عمران فرط اور طویل عرصبات قومی ٹیم میں جگہ بنانے والے توفیق اومد نے ٹی ٹوئنٹی کپ کے انعقاد کو نہ صرف پریکٹس کا بہترین موقع قرار دیا بلکہ تماشائیوں کے لیے تفریقہ بہترین ذریعہ بھی قرار دیا یہ جو ٹورنمنٹ ہے دیفنیٹلی یہ جو ہماری نیکس سیریز ہے ساؤت افریقہ کی گینز اس سے پہلے یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور اس کی تیاریوں کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ سب پلیئرز کھیل رہے ہیں ٹیمز بھی بہت بیلنس ہیں سب اچھی ٹیمز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی تیاری کے لیے نیکس سیریز کی تیاری کے لیے اچھی اپورچنیٹی ہے تمام پلیئرز کے لیے یہ ٹورنمنٹ بہت اچھا ٹائم پہ ہو رہا ہے بہت اچھا موقع ہے اچھی فارم واپس لانے کا اور پوری پاکستان میں دیکھا جاتا ہے یہ ٹورنمنٹ ہے سب کے لیے کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار محمد یوسف اور عزار علی نے بھی کیا اور ٹی ٹوانٹی کپ کے انعقاد کو یونٹ کھلاڑیوں کے لیے تجربے کے حصول کا موقع قرار دیا یہ ٹورنمنٹ ہے جی زبردست ہے ٹوانٹی ٹوانٹی اس لیے کہ اب پوری دنیا میں ٹوانٹی ٹوانٹی ہی چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سیریز سے پہلے بڑا ہیلپفول ہوگا لاہور کے لیے کھیر رہا ہوں اور کوشی کروں گا اپنی ٹیم کے لیے اچھی پرفارمس دوں گا باقی ثابت کرنا نہ کروں وہ تو کوئی بات لانی ہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں قومی ٹیم دنیا کرکٹ میں ممتاز حیثیت کی حامل ہے دیکھنا یہ ہے کہ قومی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف حسب توقع کارکردی کی دکھانے میں کامیاب رہتی ہے یا نہیں کیمرمین ادنان ناصر کے ساتھ افتاب امن تابی نیوز ون لاہور